بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ماہ وہ ہے جس نے اپنے حلی اکبر قربان کر دیا اور آؤ ان کا صبر دیکھو انہوں نے بچوں کی کٹے ہوئے سروں کو انہوں نے لکھا ہے لیکن انہیں یہ اخیر ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے وہ حساب و کتاب کرنے والا یہ حوصلہ وہ ہے جو کربلا میں مولا حسین کو خود پروردگار نے دیا اور کس وقت دیا تھا ایک ماہ کا ذکر بھی ہو جائے گا اور شہید کا ذکر بھی ہو جائے گا جب شہزاد علی ازگر کی گفر پر تیر لگا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ہو گیا خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس مجمع کے اندر کسی کی گود میں چھ مہینے کا بچہ ہو اور اس پر ذرا سے بھی کوئی آفت آ جائے خدا نہ کرے لیکن اگر ذرا سے بھی کوئی آفت آتی ہے بچہ چیختا ہے تو باپ کا دل بہتا ترپتا ہے باپ کا دل برداشت نہیں کرسکتا کسی طرح ایک سے وہ خار میرے بچے کے بدل سے دوسر کیا جائے علی ازگر کو کوئی خار نہیں لگا ہے تیر سو شعبہ لگا اور باپ اس لاشے کو لیکن کیسے جائے یہ بچہ تو وہ تھا کہ جس کی دودھ بینے کی اور دی ہے ارے دودھ نہ دیتے تو پانی دے دیتے ہیں پانی نہ دیتے تو کچھ نہ دیتے تیر دنہ دیتے ہیں فخر میراتی نے ظاہرا یہ اشعار کہے تھے کیا قضب کے اشعار کہتے ہیں کہ سنا ہے موت کی آنکھوں میں آگئے آسو کہتے ہیں کہ سنا ہے موت کی آنکھوں میں آگئے آسو عجب عدا سے سر امتحان ہسے ازگر عجب عدا سے سر امتحان ہسے ازگر گلے میں تی لبوں پر ہسی کہا ممکن جہاں پہ رونا بھی مشکل وہاں ہسے ازگر اور پھر کہتے ہیں کہ تیرے اجداز سخی باپ سخی تو بھی سخی بابر ہوای جنابی علی ازگر کہتے ہیں تیرے اجداز سخی باپ سخی تو بھی سخی تیر پیاسا ہے اسے خون پلاتے ازد عجب عمد اللہ جب اس شہ مہینے کے لاشی کو لے کر مولا امام حسین خیمی کی طرف آ رہے تھی تو بڑا استراب تھا یہ جملے میں کیسے ادا کروں مولا امام ہے ان جنتیں خدا ہیں لیکن میں جملے کیسے ادا کروں روایت مجھے مشبور کرتی ہے کہ میں جملے ادا کروں کیونکہ وہاں سے پھر آواز آئی اور وہاں سے تسلی ملی کہا ہے علی ازگر تیرا لاشا بہت بڑا ہے تیرا لاشا بہت وزدی ہے وہاں سے مجھے تیرے باپ کو تسلی دینا پڑے گی اس لئے آواز غیبی آئی اے حسین اس لاشے کو چھوڑو کیونکہ ہم نے جنت سے کچھ ہوڑوں کا انتظام کیا ہے جو اسے دیوٹ ملائے گی حضر محمد اللہ اور پھر سات مرتبہ مولا آگے بھر سات مرتبہ پیچھا گی کہ اس کے اس ماں کو بتائیں کہ جسے پانی مانگنے کے لئے گیا تو اسے پانی نے تیر ملا ہے آئے خیمے کے اندر کو قدم رکھا میں رویت دیکھیں جملائنس کر رہا ہوں ایک طرح سے شاہدانی سکین آگے پڑھی دوسری طرح سے ماں امیر عباب آگے پڑھی ماں دیکھ رہی تھی کہ بچے کی کیا حیلت ہیں سکینہ جانتی نہیں تھی کہ علیہ عزگر کیوں خاموش ہے اس لئے سکینہ نے کہا بابا جو جو نعلم تھا آپ کو عزگر زیادہ پیارے ہیں اس لئے انہیں پانی پلا کرنے کے رہے ہیں عزگر خاموش ہو گئے سکینہ کو پانی نہ پلا لیکن ماں دیکھ رہی تھی بیٹا ساکت ہوا ہے تو پانی ملنے کی حوی سے نہیں تیر تھے شرابو رونے کی حوی سے اس لئے ماں امیر عباب نے جملہ کہا اب جملہ کیا کہیں اے مولا آپ کا بھی قصور نہیں کہ آپ لے کر گئے ہیں آپ نے پانی پلا لے کر گئے تھے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دوں جس سے شان امامت میں بیعدہ بھی ہو جائے لیکن اپنے بیٹے کے مرسی کو بھی پڑھنا ہے اپنے بیٹے کے مصاب کو بھی پڑھنا ہے جملہ کہیں تو کیا کہیں ایک مختصر چا جملہ دا کیا کہنے لگی اب بس لوگ کا جنہر مولا اس عمر کے تو چانور بھی سوائے نہیں ہوتے ہائے اولاد یہ رسولی پر کیسے وقت ہے کیسے ششبہے کو ان ظالموں نے تیر سے شہید کر دیا بس ادھر وہ ماہ جو مدینہ سے نکلی تھی تو یہ سوچ کر نکلی تھی میرے پاس کچھ ایسی مربانی نہیں جو حسین کی راہ میں پیش کر سکو میرے پاس ایک بچہ ہے جو خود میدان کی طرف جا نہیں سکتا ایک بچی ہے لیکن اس کے پر جہاں ساکت ہے میں کیسے بروانی پیش کروں گا کروں گی ماں میں روا سے ہم سب دستیادم جوڑ کر رہی ارز کر رہے اے شہزادی آپ پر ہمارا صلاح جنہوں نے کربلا ہمیں اللہ ازگر کو دے دیا شام میں اپنی وچی سکیمہ کو وہ جب بھری خودی کے ساتھ مدینہ سے نکلی تھی جب مدینہ اللہ دنے کا ایک دھایا تو خودی مدینہ اسی لیے جب شام سے زندان سے آزانی نصیب ہوئی ساری بیمیاں کرولا آئی سب نے بین کیا سب نے ماتب کیا لیکن بین کرنے کے بعد سات دن کے بعد یہ قافلہ دوبارہ تیار ہوا مدینہ چلا گیا ایک بیمی تھی جو کہتی تھی میں کرولا سے کرینا چاہوں گی یہ کونسی بیمی ہے یہ علیہ ازگر کی ماں مرہ بار نہ میرا سہاد رہا نہ میری اولاد رہی ہے میں مدینہ جا کر کیا کروں گی ایک سال تک بیمی مدینہ میں گریہ کرتی رہی ہے اپنے پیٹے کی قبر پر سایہ بنی رہی ہے لیکن ایک سال گریہ کرنے کے بعد جب یہ مدینہ لوڈ گر آئی ہے تو سیدہ سجاد کہا امان در گرہ بھی آپ دھوپ میں رہتی ہیں سائے یہ آ جائے ہیں تو سنیں گی اس مانے کیا کہا میرا علیہ ازگرہ بھی تنفیہ ہے بھم میں میں جائے میں نہیں آسکتی اور جب سیدہ سجاد نے اس ران زیادہ کیا تو اس مانے کہا بیٹا تو بیٹا بڑھ کر کہہ رہا ہے یا امان در گرہ بنی رہا ہے آئے سیدہ سجاد نے جو امان در گرہ کن دیا بی بی سائے میں آ تو گئی لیکن سائے میں آئے اللہ شاہ سائے میں آ کر گیا آئے بیٹا تیری غربہ تیری قبر دھوپ میں رہے تیری ماں کے حسین صاحب ازرکم علی اللہ ازرکم علی اللہ آئے کربلا کی ماں پر سلام شہزادی ام رباب پر سلام شہزادی ام لیلہ پر سلام شہزادی زینب کبرہ پر سلام وہ بی بی جنہوں نے اس پور کاروان کی سپے سالاری کی تھی جب مدینہ لوٹی ہے عبداللہ بن جعفر تیار نے دیکھا دو باتیں ہیں جب داخل ہوئی تو عبداللہ بن جعفر تیار نے سوال کیا بی بی میں نے سنا ہے کہ کربلا میں جب آن و محمد کے لاشی آئے ہیں تو آپ ترے خیوہ پر استغوال کرنے کے لیے نہیں گئی تھی اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب حسین کے لیے اکبر زمین کربلا پر گرے ٹاپ خیمے سے باہر نکلا آخر وجہ کیا ہے آپ کو میرے بچے عزیز نہیں تھے کیوں ترے خیمہ پر آ کر استغوال نہیں کیا تو شہزادی نے فرمایا میں نے جو صدقہ دے دیا جب حسین وہ صدقہ لے کر واپس آئے تو مجھے شرم آئے کہ میں حسین کے چہرے پر لگا کروں کہیں وہ شرم انہا نہ ہو جائے میں تیرے بچوں کو سہت و سلامتی کے ساتھ نہ لازے گا یہ ان کے لاش ہے جو میں لے کر آئے دوسرا جملہ وہ ہے اس بی بی نے کبھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا تھا کربلا میں یاد نہ کیا شام کے زندان میں یاد نہ کیا جب کٹے ہوئے سروں کو لایا گیا اور کسی نے کہا کہ کہ ماں مر چکی ہے تو شہزادی نے کہا اس کی بات تو زندہ ہے لیکن اب باس کا مات ہم کریں یا حسین کا مات جب مدینہ پہنچی ہے اور اپنے گھر میں ندب رکھا تو ان کمروں کو دیکھا جہاں اول محمد رہا کرتے تھے ان مستروں کو دیکھا جہاں پر یہ سیرہ کرتے تھے ان کمروں کو دیکھا جو یہ پہنا کرتے تھے دیکھ میں ان بے اتھیار کہنے لگی یا اول محمد اے اول محمد تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئے جو محمد